شب قدر کی رات کوشش کر کے روٹی کے ٹکڑے پہ سورہ قدر کو پڑھا کرو کیونکہ جو انسان مفلس ہوتا ہے یا جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا یا جس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی تو جیسے ہی وہ روٹی کے ٹکڑے پہ سورہ قدر کو دو سو سات مرتبہ پڑھے گا پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا مانگے گا کہ اے میرے اللہ میرے رزق میں غیبی اسباب پیدا کر تاکہ ترقی اور کامیابی کے ساتھ میں تمام پریشانیوں سے دور ہو سکوں رزق میں فراوانی خوشحالی مسلسل دیکھ سکوں تو وہ روٹی کا ٹکڑا اللہ کی دربار میں فریاد بلند کرتا ہے کہ اے میرے اللہ تجھے واسطہ شب قدر کی رات کا اس بندے کی تمام دعاوں کو قبول فرما اس کے رزق میں غیبی اسباب پیدا کر اس کو تمام پریشانیوں سے دور کر کے اس کی دل میں جو بھی حاجتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو پورا کر تو اسی پل سے غیب کے اسباب اس کی طرف پڑھنا شروع ہوتے ہیں اور قرض غیبی امداد کے ساتھ ختم ہونا شروع ہوتا ہے پھر گھر کو گھر ملتا ہے اور رزق میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ آنے والی زندگی خوشحال گزارے گا